ٹن ٹنا ٹن فرینچ فرائیز ہر کسی کے مند پسند لیکن ویورز اگر اس کو کرسپی اور کچھ الگ طریقے سے اور ایک خاص سوانس کے ساتھ بنایا جائے تو فل اف پوٹاشیوم اور مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ریسپی آپ کے لئے بہت فائدہ مند اور فل اف پروفٹ بھی ہو سکتی ہے ییس ویورز آج ریسپی شیئر کرنے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا بھی شیئر کروں گی جس سے گھر بیٹھے آپ اپنے ذائقے کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو نہ صرف وہ آپ کے ذائقے کو پسند کریں گے بلکہ آپ کو مزید منافع بھی دیں گے تو فل گائیڈ انشاءاللہ طرح میں آپ کے ساتھ اس ریسپی میں شیئر کروں گی سو لیٹس ٹارٹ ویورز ویورز یہاں پہ کٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے یہاں پہ کٹنگ کی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے سیم آلو کی بلکل ویسے کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اس سے بلکل ایکل سائز کے آلو کٹتے ہیں جو کہ لک وائز بھی بہت اچھے لگتے ہیں پریزنٹیشن اس کی بہت اچھی لگتی ہے نورملی تو ہم اپنے گھر میں اگر فرنچ فرائز بنائیں تو کٹر کا استعمال کرتے ہیں یا پھر فریلی کسی بھی کٹنگ میں ہم لوگ اپنی آلو کو کٹ لیتے ہیں لیکن جہاں بات ہو پروفٹ کی تو ویورز آپ کو بہت سے چیزوں کا خیال اکنا پڑے گا اگر آپ اچھی چیز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے بنانا بہت ضروری ہے ون سٹیپ سے لے کے لاسٹ فائنل سٹیپ تک سو یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے کٹنگ کا آپ نے اچھے سے آلو کو واش کر کے اس کی بلکل ایکل سائز میں فنگر کٹنگ کر لینی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ویورز میں نے تین سے چار آلو کو لے کے اس کی بلکل ایکل سائز میں کٹنگ کر لی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سیم سائز کے میں نے آلو کی کٹنگ کی ہے اس کے بعد ویورز آپ نے پانی کو بوائل کرنا ہے اور اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کرنا ہے بکاوز جو نمک ہے وہ انٹی سیپٹک ہوتا ہے جتنے جمز ہوتے ہیں وہ بھی ختم کرتا ہے اور ہمارے آلو میں تھوڑا سا نمکین ضائع کر لے آئے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اوپر جھاگ آگئی ریموف کر کے آپ نے صرف دو سے تین منٹ آلو کو بوائل کر کے کچن نیپکن سے تھوڑا سا ان کو ڈرائ کر لینا ہے اب ہم تھوڑے سے ویورز اس پہ انگریڈین ایٹ کریں گے ایک بڑا چمچ بیسن کا ون ٹیبل سپون بیسن اور ٹو ٹیبل سپون کول فلور کے اس سے آلو میں ایک بہت ہی زیادہ کرسپینس آ جاتی ہے بہت مزیدار اور کرسپی بنتے ہیں اور ایک اچھا سا فلیور دینے کے لیے ویورز میں نے اس میں ایک چمچ چکن پاودر کا ایٹ کیا ہے جس سے ویورز اس کے ذائقے میں انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا بہت ہی اچھا فرق پڑے گا اور مزید اس کا ذائقہ اور لگ بڑھانے کے لیے اس سے میں نے ایٹ کیا ہے ساتھ آپ نے ویورز اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے میں نے اس کو زیادہ دیر بوائل اس لیے نہیں کیا تاکہ ہمارے آلو بلکل بھی اس کے کونرز ٹوٹے نہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ رہے ہیں ویورز یہاں پہ ٹپ میں دیتی جاؤں کہ ہم لوگوں نے اس کو کونفرد اس لیے لگایا اور ہم لوگوں نے آلووں کو بوائل اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی لائف بڑھانے کے لیے کونفرد اس لیے لگایا کیونکہ ہم اس ٹیج پہ آلووں کو فریز کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے بچوں کو لنچ میں دینا ہو یا پھر آپ کا آرڈر آیا ہو تو آپ نے جلدی سے نکالے اور ان کو فرائے کر لیے تو ویورز یہ آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے نہ جھنجھٹ کے ایک دم آلو چھیلے کاٹے اور پھر فرائے کیے دوبارہ بوائل کیے تو آپ انہی کو فریز کر کے جب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہو فریزر سے نکالے اور آلووں کو آپ نے فرائے کر دیا ہو لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک اور مزیدار سی سوس بنائیں گے جس کو بھی آپ فریز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے گولنی لیا ہے ایک کپ مائنیز ہاف کپ گارلک ون ٹی سپون اگین چکن پاودر اور اچھی طرح سے آپ نے دھنی کی کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون چلی سوس کے اور پینچ آف اورنچ فوڈ کلر اس سے انشاءاللہ آپ کی جو یہ سوس بن کے تیار ہوگی اس کا کلر اتنا خوبصورت آئے گا اور اتنی اٹریکٹف آپ کی یہ سوس لگے گی کہ سب سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس نے اس سوس میں کیا ایڈ کیا ہے جو ذائقے میں ہے ہی بھی ترین اور اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے تو ویورز انشاءاللہ یہ فرنچ فرائز کے ساتھ اگدم زبردست لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ رولز بنائیں چکن رولز بنائیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح کسی بوٹل میں ڈال کے آپ مہینہ فریزر میں رکھے سیف کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے بہت فائدہ مند ہے ویورز اور ذائقے میں بھی بہترین ہے اب ہم لوگوں نے فرنچ فرائز کو فرائی کرنا ہے لیکن اس کے لئے آئل کا ٹمپریچر ہائی ہونا چاہیے جب اچھی طرح سے آئل گرم ہو جائے ویورز تب آپ نے اس میں فرنچ فرائز کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں کون فرور ہے اگر تو فلیم ہمارا کم ہوگا تو یہ آپس میں چپک جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ چمچ کو مارنا ہے ایک دم سے چمچ آپ نے تیزی سے نہیں مارنا ورنہ چپس ہمارے ٹوٹ جائیں گے اور پھر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا جب آلو کرسپی ہو جائیں گے اور یہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بوائل کیا ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے فرائی ہونے کے لئے اور اگر آپ کو مزید کرسپی چاہیے ہو تو ایک دفعہ فرائی کر کے آپ نے چپس کو نکالنا ہے اور دوبارہ فرائی کرنا ہے تو مزید چپس آپ کے کرسپی ہو جائیں گے مجھے تو ویورز کرسپی چپس بہت زیادہ پسند ہیں آپ کو کیسے پسند ہیں مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ آپ آواز سن سکتے ہیں کہ کتنے کرسپی ہیں ویورز لیکن کرسپی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں نے اس کے اوپر سیسومی سیٹس لگائے تھے اس کی وجہ سے بھی ذائقہ ہمارا بے انتہا زبردست ہو گیا تھا اب باری آتی ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرسکتے ہیں سو اگر آپ کا آرڈر آیا ہے تو جلدی سے آپ نے اپنے فروزن چپس نکالے ان کو فرائی کیا سوس آپ کی پہلے سے بلکل تیار ہے یہاں پہ میں آپ سے دو طریقے شیئر کروں گی آپ کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرسکتے ہیں اگر تو آپ نے اپنے گھر میں اس کو پیش کرنا ہے تو آپ اپنی سوس کو اس کی اوپر اس طرح سے ڈال سکتے ہیں لیکن سپیشلی فور ڈپ ایک ڈپ باکس آتی ہیں چھوٹے سے سائز کے تو آپ اس میں بھی ڈپ کو ڈال کی دے سکتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنی چوائز کے حساب سے اس میں سوس لگا کے فرنچ فرائی کے ساتھ کھا سکتا ہے تو ویورز کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی اوپر کون فر بھی اپلائی کیا ہے اور اس کو بالکل کریکٹ تیمٹریچر سے فرائی کیا ہے تو یہ ویورز انشاءاللہ آپ کے بڑی دیر تک فرنچ فرائیس کرسپی رہیں گے مزیدار رہیں گے تھوڑا اوپر سے آپ چارٹ مسالہ سپرنکل کر دیں سوس کو ساتھ رکھ کے ویورز تو آپ اپنے اس آرڈر کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور مزید منافع بھی کما سکتے ہیں تو ہین او ویورز کتنی کوئک اور ریزنیبل امپروفیٹیبل ریسپی بکوز اگر آپ دو کام یہ پہلے کر لیں سوس اس کی ڈپ پہلے سے بنا لیں اور اس کو بوائل کر کے فریز کر لیں تو آدھا کام تو ویورز آپ کا پہلے ہی ہو گیا تو آئی ہوپ یو لائک میں ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ